نمسکار میں ہوں سوشان سنہاں باہر نکلیے ووٹ کیجئے اور اپنا ویدھایاک اپنا نیتا چنیے ستر سیٹو پر 672 امیدوار میدان میں ہیں آپ بی جے پی اور کانگریس ان کے بیس ترکونیا مقابلہ 42 ہزار پولیس کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے سرکشہ کے لحاظ سے پیرا ملٹری کی 190 کمپنیاں لگائی گئی ہیں اور ستر سیٹو پر ووٹنگ جو ہے وہ بس اب سے تھوڑی دیر میں قریب تین منٹ کے بعد شروع ہو جائے گی دلی میں ہم نے دیکھا ہے وہ ہوتا ہے جو دیش کے دوسرے کسی راج میں آپ امید نہیں کر سکتے ایک نئی پارٹی آتی ہے اور اب پرتیاشت جیت حاصل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو صرف دلی میں ہو سکتا ہے ایک ایسا گڑ بندن کرتی ہے جس کے خلاف وہ لڑ کر آئی تھی جس پارٹی کے خلاف اگر یہ ہو سکتا ہے تو دلی میں ہو سکتا ہے لیکن کیا اس بار دلی میں وہ ہو سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا کیا عام آدمی پارٹی کا جو دعویٰ ہے ستر سیٹے جیت لینے کا وہ ہو سکتا ہے کیا بی جے پی لمبا ونواز ختم کر کے واپسی کر سکتی ہے اور کیا کانگریس جو ہے وہ پندرہ سال راج کرنے کے بعد جس طرح سے شونے پر آئی اس بار بہومت کا آکڑا پار کر سکتی ہے ترکونیا مقابلہ جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے عام آدمی پارٹی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہے اروند کیج ریوال کا چہرہ عام آدمی پارٹی نے سامنے رکھا ہے بی جے پی کی طرف سے کوئی مکہ منتری پت کا امیدوار نہیں لیکن منوز تیواری کے نیتریتب میں وہ چناب لڑ رہے ہیں پردیش ادیقش ہیں اور سبحاش شوپڑا کانگریس کے پردیش ادیقش جن کے نیتریتب میں کانگریس چناب لڑ رہی ہے ڈلی چناب کے پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے ڈلی کے چپے چپے پر ہمارے ریپورٹرز تینات ہیں جو آپ کو کون کب اور کہاں ووٹ دینے پہنچ رہا ہے لوگوں کا موڈ کیا ہے ووٹنگ کو لے کر کتنا رجحان ان میں دکھ رہا ہے ہمارے ساتھ سی ایم آباز سے بھاسکر مشرا جڑ رہے ہیں سورب شفاستو ہمارے ساتھ ہیں جامعہ مسجد کے باہر سے جڑ رہے ہیں کمار سونو ہمارے ساتھ جامعہ سے ہیں اور ابی پراشر شاہین باگ سے جڑ رہے ہیں ان تمام ریپورٹرز کے پاس ہم چلیں گے اور ان سے چرچہ کریں گے کہ ابھی جب ووٹنگ شروع ہونے میں قریب ایک منٹ کا وقت بچا ہے کس طریقے کی تیاری ہے ووٹنگ کو لے کر اور کس طریقے کا موڈ دکھ رہا ہے لوگوں کے اندر مہمانوں اور اپنے ریپورٹرز سے بھی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک پینل بھی ہے روید چیل بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے روید بہت سواگت ہے آپ کا ساتھی ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر جہنتو گھوشال ہیں کیجی سوریش ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں کا بھی بہت سواگت لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے چرچہ شروع کریں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دوں ووٹنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ڈلی کے رپٹی سی ایم منیش سودیا نے بروسہ جتایا ہے کہ ان کی پارٹی ایک بار پھر پورن بہومت کے ساتھ سرکار بنانے میں خامیاب ہوگی سی سودیا بوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے علاقے میں نکل گئے ہیں منیش سودیا پٹ پڑ گنج میں چناؤ میدان میں ان کے خلاب بی جے پی کے ربندر نیگی اور کانگریس کے لکشمن رابط چناؤ میدان میں نہیں پرکشا ہے اور ہر پرکشا دینے والے کہیں نہ کہیں من میں تو ایک وہ رہتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے جس نے کام اچھے کیا ہوتے ہیں اس کو زیادہ جنجک نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج جو چناؤ ہو رہا ہے وہ پہلا چناؤ ہے جو دیش میں کام کے نام پر اس طرح سے ہو رہا ہے اور وششکہ شکشا کے نام پر ہو رہا ہے ڈلی کے لوگ آج کام پر ووٹ کرنے والے ہیں شکشا کے نام پر ووٹ کرنے والے ہیں اپنے بچوں کے بھوشی کے نام پر ووٹ کرنے والے ہیں ادھر بی جے پی ہے جو نفرت پیسہ ان سب کے دم پر چناؤ لڑ رہی ہے آمادیو پارٹی ہے شکشا بچوں کا بھوشی ان سب پر چناؤ لڑ رہی ہے تو سب کتنی امیدیں رہیں گے پورن بہومت سے بہت اچھی سرکار بنے گی منیش جسودیا کہہ رہے ہیں پورن بہومت سے ان کی سرکار بنے گی کل ارون کے جیوال بجرنگ بلی کے مندر گئے تو انہوں نے کہا بھگوان نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم جاؤں نشچنٹ رہو میں سب دیکھ لوں گا تو سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں بھگوان سے بھی باتچیت ہو رہے یہ لوگوں کی لیکن اس وقت اگر آپ لوگتنطر کی بات کیجئے تو بھگوان تو یہاں ووٹر ہے اور اس ووٹر کا آشیروات کس کے فکش میں جائے گا یہ گیارہ تاریخ کوئی پتا چھلے گا آج بھلے کوئی کچھ کہلے اور تمام نیتا کونفیڈنٹی نظر آئیں گے آج جب ان سے بات کیجئے گا پولنگ سٹیشنز کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی گئی ہیں آٹھ بج کر ایک منٹ ہو گیا ہے اور ویدیش منتری آپ دیکھ رہے ہیں جے شنکر وہ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں تو ان کی تصویر دیکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پہلا ووٹ جو پڑ رہا ہے انہی کا پڑ رہا ہے اس جے شنکر ویدیش منتری اپنے مطادکار کا استعمال کرنے پہنچے ہیں صبح صبح آٹھ بجے ووٹنگ شروع ہوئی ہے اور ویدیش منتری اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی یہ بہتر تصویر بھی ہوتی ہے کہ صبح صبح جب نیتا بڑے نیتا منتری اس طریقے سے مطادکار کا استعمال کرتے ہیں تو لوگوں میں بھی ایک اتصا پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی گھروں سے باہر نکلے اور ووٹ کریں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے دلی میں اس وقت آٹھ بج کر دو منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی انہوں نے حالا کہ ووٹ نہیں ڈالا ہے بتایا گیا کہ وہ صبح دس بجے ووٹ ڈالنے جائیں گے لیکن ماتے پر جو ٹیکہ ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ صبح صبح پوجہ پاٹ کر کے اور لوگوں کی بیچ جانے کی کوشش ہے کہ لوگوں کو بول سکیں گھروں سے نکلیے آپ ووٹ ڈالنے جائیے اور ایس جے شنکر ویدیش منتری وہ صبح صبح ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹرز بھی جڑے ہوئے ہیں بھاسکر مشرا کے پاس چلتے ہیں بھاسکر یہاں مکھے منتری تو صبح صبح ماتے پر ٹیکہ لگا کر اور ووٹرز کے پاس جانے کی کوشش میں ہیں لوگوں سے اپیل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ باہر نکلیے ووٹ کیجئے مکھے منتری کیا کر رہے ہیں بجرنگ مالی کی مندر تو نہیں گئے ہیں بجرنگ مالی کی مندر سے وہ کل ہی ہو آئے تھے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بجرنگ مالی سے بات ہو گئی ہے بجرنگ مالی نے ان کو کہا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہو کام کرتے رہو فل کی چنتہ نہ کرو لیکن فل کی چنتہ ان کو ضرور ہے صبح اٹھے ہیں اس کے بعد سے اگلی تیاری جو ہے آج کی اس پر لگے ہوئے ہیں رات میں کئی ایسے گھٹنائیں ہوئی تھیں آروپ بھی پارٹی کے دوارہ لگایا گئے تھے گرراج سنگھ کے اوپر میں پھر اکلیس پتیتر پارٹی جو مرڈلٹون کے بدھایاک ہے ان کے علاقے میں ہنگامہ ہوا تھا مارپیٹ ہوئی تھی تو ان تمام چیزوں پر آگے کوشش کی جارے گی چنانبہ ایک سے کس طرح سے شکایت ہوگی کیا ہوگی اس طرح پر چرچہ چل رہی ہے نو بجے وہ اپنے گھر سے نکلیں گے مددان کرنے پہنچیں گے یہاں سے میں چار سو سے پاسٹر میٹر کی دوری پہ ٹرانسپورٹ آتھارٹی میں مددان کے اندر ہے ان کا اپنے پریوار کے ساتھ جائیں گے مددان کریں گے لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی بھی مکہ منتری کانفیڈنٹ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے آدھار پہ ووٹ ملے گا اور ایک جو ان کا ایک طرح سے ماسٹر سٹوک کہی ہے چنانب میں ایک نیرٹیف سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر میں نے کام کیا تو اب آپ مجھے ووٹ ڈالیے اور یہ ان کا کانفیڈنس دکھا رہا تھا وہیں دوسری طرف چنانب پرچار کے آخری بیس دن میں بیچین نظر ضرور آئے آپ کو جواب دیتے ہیں اور آپ دو انتر صاحب دکھے گا آپ کو بیس دن پہلے سے بات کیجئے تو عام آدمی پارٹی آپ کو ہمیسا یہ کہہ رہی تھی کہ ستر کی ستر سی جنگی ہے آپ کی بات سٹھ سٹھ پار لیکن اس کے پاس ایک طرف ان کا ایڈ سنتا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ بی جے پی اور کانگریس کے سمردک ہیں تو بھی مجھے ووٹ کیجئے کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں میں نے کام کیا ہے تو مطلب وہ خود ہی بتا دیتے تھے کہ لوگ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں ہمارے ساتھ ایج جے شنکر کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں ویدیش منتری ووٹ ڈالنے گئے تھے شنکر کو آپ نے سنا اس کے بعد اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں رام مادھا وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں کریشن گوپال جی بھی پہنچے ہوئے ہیں سوریش سونی جی نظر آ رہے ہیں وہ ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں تو تمام لوگ جو ہیں وہ صبح صبح مطلب دیکار کا استعمال کرنے پہنچے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ ووٹ ڈالنے کے بعد ویدیش منتری ایک فریم وہاں لگایا گیا ہے چناوائیوں کی طرف سے اس پہ بیٹھ کر وہ فوٹو کی چوہ رہے تھے اور مطلب دیکار کا استعمال کیا ہے یہ دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں ویدیش منتری اور ان کی پتنی وہ بھی ساتھ میں ہے اچھا ان کا ووٹ یہاں نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو ویدیش منتری ان کا بھی ہے وہ تو ہوگا ہے ٹھیک 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 تو دونوں ویدیش منتری اور ان کی پتنی سبح سبح ووٹ ڈال کر باہر نکلتے ہوئے کیاٹھو تو ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن میں آپ کو اسے بتا رہا تھا ایک بڑا پینل ہمارا ساتھ ہے روئی چیل ہمارا ساتھ بی جے پی سے ہیں کیجی سوریش ہمارے ساتھ سینئے جنللسٹ ہرش بردن ترپاٹی سینئے جنللسٹ جگدیش اپاسنے سینئے جنللسٹ اور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر جہنتو گوشات سٹوڈیو میں آپ سبھی کا بہت سواغت اور پریتی مینن بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آم آدمی پارٹی کی پروکتہ ہے پریتی آپ کا بھی سواغت آپ سبھی کے پاس آؤں اس سے پہلے منیش سسو دیا اپمکہ منتری ان سے ہمارے سیوگی امید پالت نے بات کی ہے وہ دکھاتے ہیں وہ کتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ دلی کے اپمکہ منتری منیش سسو دیا ہے کچھ ہی دیرے میں وہ بھی ووٹنگ کرنے جائیں گے تو جانتے ہیں کہ آج دی ڈے ہے یعنی کہ مہتدان کا دن ہے اتنے دن انہوں نے پچار کیا زبردست انہوں نے اپنا پورا کا پورا وقت لگا دیا لوگوں کو پچار کرنے میں سمجھانے میں جنہوں نے کام کیا ہے آج پریکشہ کا دن ہے آپ کو کیا نروسٹس فیل ہو رہا ہے یا پوری طرح سے آشوست ہے کہ ہاں آپ کی واپسی ہو رہی ہے نہیں میں پوری طرح آشوست ہوں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دلی کے لوگ آج جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے جائیں گے اور یہ سوچ کے جائیں گے کہ ہمیں یہ ووٹ صرف ایک راجنیتک پارٹی یا ایک نیتہ چننے کے لئے نہیں ڈالنا ہے بلکہ ایک بھوش ہے ایک دشاہ اور دشاہ اپنے بچوں کو وہ دلی کی کیا دینا چاہتے ہیں کیسی شکشہ دینا چاہتے ہیں وشش کر اس پہ ووٹ ڈال کہیں گے مریض جی ایک چیز ہم بولنا چاہیں گے کہ اس گھر میں آپ رہے جب آپ مکھے منتری نہیں تھے ملوہ مکھے منتری نہیں تھے آپ راجنیتی میں نہیں تھے تب بھی آپ یہاں پر رہتے تھے میں تب یہاں نہیں رہتا میں تب تو کسی اور پانڈانگر میں رہتا تھا یہ تو کرائے پہ لیا وہ گھر ہے میرا تو آپ جس یہاں کے میں میں نے سنا کہ آج رات تک آپ یہاں پر رکھتے تھے ایسا کیوں میں جب چناغ ہو رہا تھا تو دلی میں میں آج کل جہاں رہتا ہوں وہاں سے روزانہ صبح صبح ہی ہا آنا کار کرتا ہوں کو لگاتا ہے لوگوں کو لگاتا ہے ملنا وہ اتنا فیزیبل نہیں تھا لوگوں کو وہاں نہ اتنا فیزیبل نہیں تھا اس لیے میں نے یہ گھر لیا تھا اور دوسری بہن دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کافی لوگ آپ کے سمرتک ابھی سے آپ کے پاس یہاں پر جھٹنے لگے ہیں یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں یہ ٹیمز ہیں جو الگ الگ اسٹیشن پر جا رہی ہیں اور وہاں کسی طرح کی کوئی امرجنسی ہو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرلائز ٹیم ہے ہماری کہیں بھی کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی گڑ بڑی ہوگی تو یہ سب لوگ تیار ہیں ترانت وہاں جا کے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جس طرح سے ہم نے دیکھ رہا ہے ڈلی میں ایسا لگ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی اور بی جے پی چناؤ لڑ رہی ہے کیا کانگریس نے بلکل چھوڑ دیا آپ کو لگ رہا ہے صرف ٹکر آپ کے بیچ میں اور بی جے پی کے بیچ میں کانگریس نے پندرہ سال دلی پہ راج کیا تھا لوگوں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ تو اسکول بروادی کرتی ہے وہ تو وجلی مہنگی کرتی ہے بی جے پی اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن بی جے پی کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بی جے پی بھی کہیں شکشہ پہ کام نہیں کرتی ہے اور یہ چناؤ دیش کا پہلا چناؤ ہے جو شکشہ کے نام پہ ہو رہا ہے ایک چیز اور مجھے پوچھنا تھا کہ جب بس ایک سوال اور جس طرح سے ہم نے دیکھا پریانکا گانتی نے اور راہول گانتی نے آپ لوگوں کے جو ریپورٹ کارٹ تھا اس کو لکھر بھی اٹیک کیا ہے اس پر آپ کچھ کہیں گے نہیں اور آخری سوال ایک سر آپ کا ہر سوال آخری کیوں ہوتا ہے بس سر آخری سوال یہی ہے کہ جس طرح سے جو گرفتاری ہوئے اس جے آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ اثر پڑے گا چناؤ پہ نہیں نہیں کوئی بھی وقتی اگر بشتہ چار کرتا ہے اس کو طرح گرفتار کیا جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے چناؤں سے ٹھیک پہلے ایسا ہوں بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ منیج سے سو دیا تھے ڈلی کے ڈپٹی سے جنہوں نے یہ امید جتائی ہے کہ جو ووٹنگ اب ہونے جا رہی ہے اس پر جو ان کے نے کام کیا ہے پانچ سال اسی کا اثر دیکھے گا کسی اور چیز کا اثر نہیں دیکھے گا کیامرہ پرسن راجہ کے ساتھ امیت پالت انڈیا ٹی وی ڈلی دو دو آخری سوال پورنے والے امیت پالت سے بتا رہے تھے منیج سے سو دیا کہ وہ پورے کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی بابسی ہونے والی ہے لیکن یہ تصویر پہلے دیکھ لیجئے جب آپ امیانوں سے چرچہ کریں اس سے پہلے کہ شاہین باغ میں صبح سے لمبی کتار دیکھنے کو مل رہی ہے ووٹرز بڑی سنکھیا میں باہر نکل رہے ہیں شاہین باغ میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں یہ تصویر نظر آ رہی ہے رویت پہلے تو آپ سے ہی شروعات کریں آپ سے میرا آخری نہیں پہلا ہی سوال ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اور رات میں ٹھیک سے نیند آئیے یا چندہ تھی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں لوگتنطر کا ہمارا پرو ہے اور میں سبھی دشواسیوں کو اپنے خاصے دلی واسی جو ہے ہمارے دلی واسی ہے میں ان سے آغرہ کرنا چاہوں گا اس پر میں بھاگیدار بنے اور ووٹ ضرور ڈالنے جائیں جس طریقے سے دیکھئے آج کہتے ہیں ہم لوگوں کو آج موقع ہے اپنا جو مت کرنے کا اور دلی کے اندر دیکھئے ایک بدلاب کی آج دلی کو بہت اوشکتا ہے جس طریقے سے ابھی منیش سودیہ جی کو میں سن رہا تھا تو مجھے ہسی آ رہی تھی جب وہ شکشا کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ دیکھئے جس طریقے سے انہوں نے ٹینتھ کا ریزلٹ اگر وہ دیکھ لیتے تو دوزار پندرہ میں ٹینتھ کا ریزلٹ نائنٹی فائی پرسنٹ آتا تھا آج ٹینتھ کا ریزلٹ آ رہا ہے سیونٹی ون پرسنٹ جس طریقے سے پانچ سال کے اندر لگ بہت پانچ لاک بچے ڈراؤپ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے شکشاہ ستھر کہاں گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پانچ سو نئے سکول کھولیں گے نئے کالج کھولیں گے وہ تو کھلے نہیں لیکن ہاں ایک سو تیتیس دلی کے اندر دارو کے ٹھیکے ضرور کھل گئے جو آٹیا کی دوارہ ہوا کلم نہیں دیا بچوں کے ہاتھ میں دارو کے بلکل صحیح کہا کہ وکاس پہ چرچہ ہوگی کیا وکاس دلی کے اندر جو بات کہی تھی سی سی ڈی وی کیمرے اور جس طریقے سے کہا تھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کام پر ووٹ ہوگا لیکن جو کام نہیں ہوا اس پر ہوگا اسی پیار دا ساتھ ساتھ دیکھیں مجھے لگتا ہے جس طریقے سے منیشری صودیہ جی یہی منیشری صودیہ جی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم شاہین باگ کے ساتھ ہیں دیکھیں آج شاہین باگ میں لمبی لمبی لائن لگی ہوئے شاید آمادی پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلیں ہیں ان کے لیے ان کے شاہین باگ کے لیے مجھے لگتا ہے ایک طرف دلی کھڑی ہے اور ایک طرف شاہین باگ کھڑا ہوا ہے نہیں یہ شاہین باگ کی تصویر دیکھیں آپ بھی خوش ہوں گے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شاہین باگ کو جھٹکا لگنا چاہیے تو دوسری طرف بھی لوگ نکلیں گے پھر دیکھیں مجھے لگتا ہے دیکھیں لوگ بالکل نکلیں گے اور لوگوں میں آگرہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نکلنا چاہیے اب حنمان جی کے آپ نے بات کری دیکھیں اروند کیجریوال جی نے سولہ فروی دوزہ سولہ کو ٹوٹ کیا تھا جس میں حنمان جی کو راورد کے روپ میں دکھایا تھا جن کی چلی ہوئی اتنا ہی نہیں اتنا دیکھیں نا سواستک اور اوم دیکھیں ایک طرف میں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج وہ سواستک اور اوم کو جس طریقہ پانے جھڑو چلا کر کیر کرنے کا کام کیا تھا تو آج دلی واسی تیہ کریں گے کہ دلی کو کیا چاہیے دلی کو شاہین باگ بنانا چاہتے ہیں اروند کیجریوال یا دلی کو جس طریقہ آپ کے حساب سے آپ سنوئے ہیں بی جے پی کے پروکتہ روید کہہ رہے ہیں کہ کام پر ہی ووٹ پڑے گا لیکن جو کام نہیں کیا اس پر ووٹ پڑے گا اور اسی لئے لوگ ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لئے باہر نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے دلی کا چناؤ ایک اتحاس ایک چناؤ ہے یہ پہلا چناؤ ہو رہا ہے تو اگر نہیں کیا ہے تو مت دو دلی کی جنتہ بھلی بھانتی جانتی ہے کہ کام کتنا ہوا ہے ان فاکٹ آپ بھی جانتے ہیں بی جے پی کے پروکتہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سو نو سکول ایم سی ڈی میں بند ہوئے ہیں دلی میں چھبی سکول ایڈ ہوئے ہیں بیس ہزار کلاس روم ایڈ ہوئے ہیں پورے دیش میں بجلی کے در اتنے بڑے ہیں ہمارے مہارشترہ میں اتر پردیش میں کانگریس اور بی جے پی کے رول سبھی راجوں میں بجلی کے در بس بڑھتے جاتے ہیں دلی میں چودہ لاکھ پریواروں کا زیرو بلاتا ہے تو کام کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے بول رہے ہیں کہ بلکل چناؤ کام پہ ہونا چاہیے پتہ یہ چناؤ کیسا ہے جیسے ہر سال آپ اور میں ہم سکول گئے ہیں کالج گئے ہیں اگزام دیتے ہیں تو ایک بچہ ہوتا ہے جو اس نے بہت پڑھائی کی ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ صبح اپنا اگزام لکھنے جاتا ہے وہ ہے ہماری عام آدمی پارٹی ایک بچہ ہے جس نے پورے سال بدماشی کی ہے تو وہ چناؤ تھوڑا جیسے اگزام پاس آتا ہے وہ چیٹنگ کے طریقے نکالتا ہے وہ سارے پریوگ ایک پارٹی نے کر لیے اور ایک بچارہ تیسرا بچہ ہے جو پورے سال سکول میں ایپسنٹ تھا اور ابھی وہ اگزام کے وقت بھی ایپسنٹ کے قریب ہی ہے تو اس طریقے کا چناؤں چل رہا ہے اور پریتی جی جو ووٹر ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہے وہ تیہ کرے گا ایک تصویر بس بتا دوں مٹیالہ میں ہم دکھا رہے ہیں پرویش ورما ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچیں اس کی تصویر ہے جواب دیں گے آج ووٹ دبا کے یہ کیا دکھا رہے آپ دیکھیں کس طریقے شکشہ پر جو بجٹ خرچ کرنے کی بات کر رہی تھی تو یہ بتاتا ہے اپنے آپ میں کیا یہ ہوا ہے اور آٹی ہے کہ دوارہ پتہ لگا ایک ماتر سکول کھلا نیا سکول ایک سو تیہتیس دارو کے نے ٹھوئے کے ضرور کھول دیئے پریتی جی کی پارٹی نے ٹھیک ہے تو دلی کی جنت یہ پرویش ورما ووٹ ڈالنے پہنچیں اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں جہیں تو تھا پارٹیاں اپنے اپنے حضاب سے کانویڈنٹ ہیں یہ بتائیں گے یہ تو لازمی ہے لیکن پترکار جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں انٹی انکمنسی نام کی کوئی چیز ہے کیا اس وقت دلی میں آپ کو لگتا ہے اور آپ کے حساب سے مددے کیا رہے ہیں اس بار چناؤں میں دیکھئے شروع سے ہی کجھڑیوال جی نے جو سٹریٹیجی ایوالو کیے تھے اس میں بیچلی مطلب سستہ اور باقی جیسے پانی سڑک یہ جو مددہ ہے اس مددے میں مطلب سٹریٹیجی یہی تھا کہ اس ایشو میں چناؤ لڑنا ہے اور کوئی بی جی پی کے جو ایجنڈا ہے اس میں ہمیں فسنا نہیں ہے اسی لئے دیکھئے یاد کیجئے سٹیجنشپ ایکٹ بھی جب پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا کجھڑیوال جی ری ایکٹ نہیں کر رہے تھے آپ دیکھئے جینیو نہیں گئے ساہین باگ نہیں گئے مطلب آپ نے آپ کو بی جی پی کے جو مددہ اس میں وہ ٹرپٹ نہیں ہونا چاہ رہے تھے لیکن سورو میں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کجھڑیوال جی مطلب جیسے وہ سمکشہ بھی بول رہا تھا کہ ایک دم سویپ کر جائے گا لیکن دھیرے دھیرے کیونکہ بھاچپا کی سمجھتا ہے دادا آپ کے لئے تصویر بدلی میں اس کو تھوڑا اور سمجھوں گا رام مادب کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں پھر میں آپ کے پاس ہاتھ ہوں دلی میں اچھے پھرورتن کے لئے ووٹ دے سزاہتر یہ ہوتا ہے آرپن ووٹر نہیں نکلتا اور ووٹ نہیں کرتا اس کے لئے آپ نے کیا کیا اپیلز کی ہیں اور کیا کیا تیاریاں ہیں سب ہی آرپن ووٹرز کی بات تو میں نہیں کروں گا پر ضرور دلی کا ووٹنگ پرسنٹیج میں بہت گنجائش ہمیشہ رہتا ہے یا سکسٹی پرسنٹ کاسپاس آور کرتا ہے دلی کی جنتہ جیدہ تر چھوٹے نوکری کرنے والے بڑے نوکری کرنے والے پر سب لوگ پڑے لکھے لوگ ہے ووٹ کا مہات وہ جانتے ہیں اس لئے دلی میں بڑے پرورتن کے لئے بڑی سنکشہ میں لوگ آئے ووٹ کرے یہ ہمارا اپیل ہے ہمارے ساتھ بات چیزیں نکلے بی جی پی مہا سجیب رام مادب سر آپ نے تو اپنا مطلب کا اپیوک کر لیا ہے رام مادب کو آپ سن رہے تھے اس بیچ پردان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں انہوں نے لکھا ہے ڈلی ویدان صاحبہ چناف کے لئے آج متعدان کا دن ہے سبھی متعداتاؤں سے میری اپیل ہے کہ وہ ادھیک سے ادھیک سنکھیا میں لوگتنتر کے اس مہات سب میں بھاگ لیں اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بنائیں یہ پردان منتری نے ٹویٹ کر لوگوں کو سے اپیل کیا ہے کہ وہ بڑی زنکھیا میں باہر نکلیں اور وہ اپنے متعدکار کا استعمال کریں جی دادہ بادپوری کے لئے جیسے دیکھیں ابھی موڈی جی نے ٹویٹ کیا ہے موڈی جی آبی وی دیش کے بہت لکھ پیانیتے ہیں لیکن میں اس بار ڈلی چناؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ چناؤں ہو رہا ہے کہ جریوال اور بھاچپا کے ساتھ جو برینڈ موڈی وہ بی جی پی نے اس بار بی جی پی کے جو لوکل لیڈرشپ کا جو جگڑا ہے چیپ ملی سٹریل کینڈیڈیٹ لے کے تھا دیکھیں اس میں گراؤن ریالیٹی آپ کو بولنا چاہیے کہ موڈی جی کے برینڈ ہے لیکن اس کو گراؤن لیول میں ایمپلیمنٹ کرنے کیلئے بھاچپا کے لئے سمجھ سے آتھا کیا یہ دلی چناؤں کیجریوال ورسز عمید شاہ دیکھیں عمید شاہ جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو سٹریٹیجی بدلہ اگر بھاچپا لوگ بھول گئے ہیں صرف تین ایمیلے ہیں بی جی پی کا اگر تین سے مطلب مان لیجیے میں ہائپوثیٹیکلی کر رہا ہوں کہ تین سے اگر مان لیجیے دس بیس بھی ہو جائے تو بی جی پی کے لئے تو تھرٹی پرسن فورٹی پرسن گروہ ہے سر گروہید چاہے جو ہیں وہ دیادہ سرکار بن رہی ہے نہیں نہیں دیادہ کہ رہے کہ مان لیجیے اگر یہ ہوا ہو سکتا ہے نہیں نہیں چوناؤں میں چوناؤں میں ہر چیز ہو سکتا ہے سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہی دیکھنا ہے پترگار کے ناتے کہ عمید شاہ جی نے کیا سکتا ہے میں تھوڑا سا سپشٹ کر دوں جہنتو داد صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی ہوا بی جے پی کے لئے سے بری سے بری ستیتی میں یہ بھی ہوا کہ وہ دس پر آ کر رک گئے پندرہ پر آ کر رک گئے تو ان کا گین ہے کہ وہ تین سے وہاں جا رہے ہیں لیکن روہید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جنتہ مت کیجئے ہم پہتالیس پر دیکھیں کپل مشرا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنما دیتے ہیں دیش اور دیا جائے گا کہ اگر وہ ایک ہو کر موڈی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں تو ہم بھی ایک ہو کر اس دیش کے لئے نریندر موڈی کے لئے اور دلی کی بھلائی کے لئے دیش دروئیوں اور نقسلوادیوں کو سبق سکھانے کے لئے ووٹ دے سکتے ہیں اسی کا یہ چناؤں ہے اور آج ایک نرنائیہ کہتی ہاسک پل ہے اور مجھے کبھل اتنا ہی کہنا ہے کہ راج تلک کی کرو تیاری آ رہے ہیں بھگوہ دھاری گھرگر بھگوہ چھائے گا رام راج تب آئے گا جے شری رام جے شری رام کبھل مشرا ووٹ ڈال کر نکلے ہیں اور وہ آ رہے ہیں بھگوہ دھاری اس کا ذکر کر رہے تھے کیجی سورج صاحب یہ پرویش ورما اور ان کی پتنی ووٹ ڈال کر نکلے ہیں اس چناؤں میں پرویش ورما نے بہت ایکٹیبلی کیمپین کیا ہے اور ایک بہت پرمک چہرہ رہے بی جے پی کی طرف سے آجا پرویش ورما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سننے تھے جنتہ کو بتا نہیں پا رہے کہ ہمارے مند میں کتنی اچھا ہے ڈلی کا کام کرنے کی ڈلی میں بیس سال میں وکاس نہیں ہو پا رہے ہیں اس لئے ہمیں ایک بار موقع ملے کیونکہ دیش میں بھی ہماری سرکار ہے ڈلی میں نگر نگم میں بھی ہماری سرکار ہے بیش میں بھی سرکار بن جائے گی تو وہ تعلہ کھل جائے گا ایک وہ تعلہ ہوتا ہے جس میں تین نمبر ہوتے ہیں تو وہ لوگ اوپر ٹھیک نمبر ڈالتے نیچے ٹھیک نمبر ڈالتے بیچ کا نمبر ڈلی میں گلت ڈل رہا ہے تو وہ بیچ کا نمبر اگر ٹھیک ڈل جائے تو وہ کمبینیشن ٹھیک ہو جائے گا تعلہ کھل جائے گا آپ لوگوں پر آپ کو پانچ نوٹس ملے اچپل پل ایک سو دیس گھنٹے آپ بہم رہے اس چناؤ میں پوزیسن پارٹی جو ہیں آپ کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے کئی طرح کے سفدوں سے نوازہ ہے انہوں نے اور اس کے خلاف جا کر ووٹ دیجئے دیکھیں میں تو ڈلی کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وکاس کے نام پر ہی ووٹ ڈالے گا مگر اس وکاس کے نام پر جنہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ابھی ہم نے جو پیچھے یہ سکول دیکھ رہے ہیں جہاں پر ووٹنگ چل رہی ہے یہ وہی سکول ہے جو میں نے دکھایا تھا جو ڈلی سرکار کی شکشہ کی کرانتی میں جب ہم نے سارے سانسدوں نے وہ ویڈیو دکھایا تھا سکول کا انسپیکشن کیا تھا یہ وہی سکول ہے اور یہ سکول کو ڈلی سرکار کے پی ڈی 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 رہے تھے آج ہمیں بھی یہی پہ ووٹ ڈلوایا میں سوچ رہا تھا اور بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ جب میں اندر آؤں ووٹ ڈالنے تو کہ یہ بیلڈنگ جو دلی سرکار کے سکول کیے یہ کہیں گر تو نہیں جائے گی تو ایسا ڈر بھی لگ رہا تھا مگر آج کا دن اچھا ہے شنیوار کا دن ہے بھگوان انوان جی کا دن ہے اس لئے یہ بیلڈنگ جو ہے ابھی تک کھڑی ہوئی ہے کیا امیدیں ہیں کتنی سیٹ جیت رہے ہیں کہ جیوال اپنی سرکار کا دعویٰ کر رہے ہیں انوان جی اس چناؤں میں بہت ڈیمانڈ میں ہے جیدر سے دیکھئے ادھر سے انوان جی ڈیمانڈ میں ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جی سوریش صاحب کہ ابھی دو ہم نے دو نیتہ سنے ایک کپل مشرا سنے ایک پرویش ورما سنے ان دونوں نے بڑی پرویش بھومی کا نوائے اس چناؤں میں شاہین باغ کو ایک مددہ بنانے کی آپ کے حساب سے آج جب ووٹر نکل رہا ہے شاہین باغ میں تو لمبی کتار ہے لیکن جو کپل مشرا کہہ رہے تھے کہ دوسری طرف بھی اتنی لمبی کتار دکھنی چاہیے اس کا اثر ہے کیا وہ ستیتی ہے دلی میں سوشانس میں سب سے پہلے تو یہاں اوپستے سبھی پترکاروں کے طرف سے سبھی مدداتاؤں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت بڑے سنکھیا میں نکلیں اور اپنا مددان کریں یہ سب سے پہلے اپیل کرنا چاہوں گا دوسرا آپ نے جو بات کہی دیکھئے اکثر ویدھان سبات چناؤں میں ستھانی مددے جو ہے وہ حاوی رہتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن دلی تھوڑا الگ ہے دلی اپنے آپ میں میں مانتا ہوں اس کے گرامین چھیتر ہے اس میں پرانا شہر ہے جہاں کچھ باشندے ہیں لیکن دلی پورے دیش کا پرتنیلت کرتا ہے پورا دیش کا پرتیک ہے ایسا کوئی حصہ نہیں ہے ہندوستان کا اترپور سے لے کر دکشن سے لے کر جہاں کے لوگ دلی میں نہیں ہیں تو اس لئے دلی ایک چھوٹا بھارت ہے اور کہیں نہ کہیں پورے صرف ایک ستھانی مددہ ایک ستھانی بھاشا ستھانی جو ہے اس پر اردگرد نہیں ہوتا ہے دلی کا مددہ دلی دیش کی رازدھانی ہے دلی میں سارے دیش کے راشتری اس طرقے سبی دلوں کے نیتا نواز کرتے ہیں یہاں چرچہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دلی میں اگر راشتری مددہ بھی اگر سامنے آتے ہیں دلی کے چناؤں میں تو میرے لئے کوئی اچرچ کی بات نہیں ہے اور اگر وہ پرباو ڈالتا ہے تو وہ بھی میرے لئے کوئی اچرچ کی بات نہیں ہے آپ شاہین باگ کی طرف وشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی سے جوڑ کر بتایا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اثر دکھائی دے گا دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ شاہین باگ کے مددے کے آنے کے بعد جو ہے دلی کا جو پورا چناؤی جو ایک ماحول ہے وہ بدل گیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جو تصویریں بڑی سنکھیا میں شاہین باگ سے نکل کے لوگ آ رہے ہیں مدان کر رہے ہیں اس کا دوسرے علاقوں میں نشچت ہی پربھاؤ پڑے گا جگدیش جی آپ کے حساب سے کیا شاہین باگ ایک مددہ ہے اس بار چناؤں میں کام مددہ ہے اور کیا شاہین باگ اگر مددہ ہے تو اتنا بڑا مددہ ہے کہ دلی کا چناؤں بدل دے شاہین باگ اکیلا نہیں ہے یہ دھان رکھنے کی بات ہے کم سے کم آٹھ یا نو جگہوں پر ایسے چھوٹے موٹے دھرنے ابھی بھی چل رہے ہیں کل رات تک بھی چل رہے تھے اور کل رات بھی مکہ نیرواشن آیوک جو ہیں یہاں کے دلی کے وہ سب دورہ کر کے آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پولیس کافی ماترہ میں وہاں لگی ہوئی اس کا ریاکشن لوکل لیول پر بہت ہے یہ نشید روپ سے اور وہ بھاوناتمک مددہ ہے جس مدے پر یہ جو طاقت دکھ رہی ہے وہ دوسری طرف سے بھی دکھ سکتی ہے وہ بھلے ہی اوپن نہیں دکھ رہی ہو لیکن مددان کندروں پر تھوڑی درباد دکھ سکتی ہے لیکن دلی میں جو مدے ایروند کے جریوال اور ان کی پارٹی کے نیتاؤں نے اٹھائے ہیں وہ مدے ہیں ڈلی کے لوگوں کو سویدھائے دینے کے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے کے تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بجلی پانی مفت دینے سے زیادہ بہت نہیں دکھائی دیتا ہے جیسے پرویش ورما نے بتایا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ وکاس کی بات تو ہے لیکن وہ مفت والے وکاس کی بات زیادہ ہو رہی ہے اور باقی چیزوں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں جیسا روید کہہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے کہ سکول بنے ہیں